اے واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ہے ایک بار فیڈ ساپ کا ہمارے اس چینل میں ہاتھ سے کہہ کر نہیں ہوتے یہ ہم کئی بار سنتے آتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے جہاں پر ہم یہ پرو کرنے والے ہیں کہ ہاتھ سے کبھی کہہ کر نہیں ہوتے کئی بار ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وقت کہہ کر نہیں آتا وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ واقعی میں صحیح ہے کیونکہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ ان ساری چیزوں کے اوپر بھروسہ کرنا سٹارٹ کر دیں گے یہ ویڈیو بہت زیادہ ڈر آف نہ ہونے والا ہے اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ شاید یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سمھل جائیں اور ان حادثوں سے بچنے میں کامیاب رہیں چلیے کرتے ہیں دھماکے دار ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پریس دہ سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دس چینل ایسے لائک دہ ویڈیو اور شیئر ویڈیو یہ ویڈیو بہت زیادہ خطرناک ہے اور اسے اپلوڈ کیا تھا فیس بک پر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک عورت شوٹ کر رہی ہے جو اس بندے کی ماں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیچ میں آگ جل رہی ہے اور یہ سوسیج گریل کرنے کے لیے آگ کو ریڈی کر رہا ہے لیکن اس بندے کا آور کانفیڈنس اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ریڈ کلر کی کین ہے اس میں ایک چھوڑی فیول ہے جب یہ فیول آگ کے اوپر ڈالتا ہے تو پوری کے پوری کین آگ پکڑ لیتی ہے اور جب کین میں آگ لگتی ہے تو یہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اس کے بعد یہ گھبرا آٹ میں اس کین کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا ہے جس کے بعد یہ آگ پیچھے پیڑ پودوں میں بھی پھیل جاتی ہے آپ بس اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بے وکوف رہا ہوگا کہ جب اس کو بتا ہے کہ کین کے اندر فیول ہے تو مجھے پھینک کر اسے نہیں ڈالنا چاہیے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس نے کیا بے وکوفی کی تھی اور یہ ویڈیو یہی ختم ہو جاتا ہے اس کی ماں بعد میں بتاتی ہے کہ وہ تو یہ بھلا ہو کہ اسے زیادہ چوٹے نہیں آئی تھی اور ہم آگ کو بجانے میں کامیاب رہے تھے یہ ویڈیو انگلینڈ سے آیا ہے جو کی ہیلو پیزا کا ہے اور اسے دکھار جیر نے اپلوٹ کیا ہے یہاں پر بڑی عجیب و غریب گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹور کے کاؤنٹر پر یہاں کے سٹاف بڑے کول ان کام کھڑے رہتے ہیں تب ہی ایک بندہ بھاگ کر آتا ہے اور کچھ جلتا ہوا باکس اسٹور کے اندر رکھ کر دروازہ بند کرتا ہے اور پھر بھاگ جاتا ہے دراصل یہ راکٹ سے بھرا ہوا ایک باکس ہے اکثر جو آپ شادی بیاں میں آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے ہم پٹاخے بھی بولتے ہیں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھلا یہ کون تھا تو یا تو یہ کوئی ناراض کسٹمر تھا یا پھر یہاں کا کوئی پرانا سٹاف تھا جس نے بدلے کی بھاونہ کے چلتے یہ کارنامہ انجام دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ جو اندر کھڑا تھا وہ تو بھاگ جاتا ہے اور دوسرا بندہ گھبرا کر کاؤنٹر کے اوپر سے اندر کچن میں آ کر چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پر راکٹ کنٹینیوزلی اوپر کی طرف چھوٹتے رہتے ہیں یہ سب کچھ اتنا سپیڈ میں ہوتا ہے کہ اسٹور کے سٹاف کو بلکل بھی سمجھ نہیں پڑتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور بعد میں جو سٹور کی حالت ہوئی اس کی کنڈیشن آپ اس وقت دیکھی رہے ہوں گے یہاں پر اچھی بات یہ تھی کہ کسی بھی سٹاف کو کوئی چوڑ نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس دکان میں آگ لگی تھی یہ ویڈیو رشیا کا بتایا جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں کہ ایک شوٹ کٹ کے چکر میں اس آدمی کو کتنا بڑا لانگ کٹ پڑ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی گاڑی کو لے کر ریلوے ٹریکس کے اوپر آ گیا دراصل یہ ایک شوٹ کٹ لینا چاہتا تھا لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پر تیز سپیڈ میں ٹرین آ گئی جو بندہ کار میں بٹا ہے اس کا نام ایلڈا بتایا جاتا ہے کیونکہ اس کے دوست باہر سے ایلڈا کر کے آواز لگا رہے تھے تب ہی ٹرین پیچھے سے تیز سپیڈ میں آتی ہے اور بلکل لاسٹ مومنٹ پر یہ بندہ کار سے اتر کر نیچے بھاگ جاتا ہے حالکہ یہ بندہ لاسٹ مومنٹ تک یہ سنگرش کرتا رہتا ہے کہ جیسے دیسے یہ کار آگے بڑھا لے لیکن جلدی اسے اس بات کا نظہ ہو جاتا ہے کہ کار آگے نہیں بڑھ رہی اور ٹرین بہت زیادہ نزدیک آ چکی ہے تو وہ یہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے ادروائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کار کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کیا اکجام ہو سکتا تھا آئیے دیکھتے ہیں نیکس یہ فوٹیج یوکے کا ہے جسے ایلیس مولیم نے ٹویٹر پر اپلوڈ کیا تھا وہ یہاں پر ایک سپر مارکٹ میں کام کرتی ہیں اور یہ سپر مارکٹ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے ہی فوٹیج کیپچر کیا گیا ہے یہاں پر کام کرنے والے کئی سٹاف یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کئی عجیب و غریب اور بہتیا گھٹنایں اکثر ہوتی رہتی ہیں اور آج جو گھٹنا یہاں پر گھٹی اس کے بعد تو یہ لوگ اور بھی زیادہ ڈر چکے تھے کیونکہ یہاں پر یہ جو آپ لڑکی دیکھ رہے ہیں یہ زمین پر گری ہوئی ہے دراصل یہ اوپر ریک میں کچھ سافٹرنگ کی بوٹل رکھ رہی تھی اور یہ ایک کیرٹ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی یہ بتاتی ہے کہ مجھے اس لگا کہ پیچھے سے کسی نے کیرٹ کھیجی ہو جس کی وجہ سے میں یہاں پر گر گئی حالانکہ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا دوسرا اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے آت کی طرف بیٹھ کر نیچے اپنا کام کر رہا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایساہی کوئی ایکسپیرینس گھٹا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہتے ہیں قدرت کے کھیل بہت عجب ہیں ایساہی کچھ یہاں پر اسپین میں دیکھنے کو ملا یہاں پر اسپین کے مشہور شہر بارسلونہ کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں طرف پھیلے ہوئے تھے یہاں پر قدرت کا ایک بہتی انکہ روک دیکھنے کو ملا جبکہ اتنی تیز برسات ہوئی کہ آپ دیکھی سکتے ہیں اس میں چار لوگ لاپتہ بھی ہو گئے تھے اور اوپر سے برسات کے ساتھ ساتھ یہ عجیب و غریب فارم پورے شہر میں نظر آئے یہ بھی ایک میسٹری اور ریسی ہے کہ آخر برسات کے بعد یہ فارم یعنی کی اتنا جھاگ آیا کہاں سے اس جگہ کی ساری گلیاں سارے روڈز اس فارم سے بھرے پڑے تھے اگر آپ کو زیادہ جان کریے اس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیوں ہوئی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا ہو جب آپ اپنے گھر پر لوٹیں اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں پہلے سے کوئی انجان ویکتی غصہ ہوا ہے وہ بھی سپیشلی کوئی لڑکی یہ ویڈیو اپلوٹ کیا ہے چینو اسکائب بلیو نے اور یہاں پر اسی ہی کچھ عجیب و غریب کا ٹاہم دیکھنے والے ہیں جہاں پر یہ آدمی جب اپنے گھر میں آتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے ایک انجان لڑکی موجود ہے یہ بندہ بتاتا ہے کہ یہ میرا ایکسٹرہ گھر ہے جسے میں اکثر قرائے پر دیتا ہوں لیکن اس بار میں نے اسے رینڈ پر نہیں دیا تھا یہ کافی دنوں سے خالی پڑا تھا اور جب آج میں اس کا جائزہ لینے پہنچا تو یہ لڑکی بھاگتی ہوئی میری طرف اندر سے آئی اور یہ ڈائریکٹ مجھ سے آ کر بولنے لگی کہ سوری اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے ایون مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہاں پر آئی کیسے لڑکی بتاتی ہے کہ صرف مجھے بشلے رات کا دھیان ہے کہ میں یہاں پر نہیں تھی میں کہیں اور تھی مجھے یہ بلکل بھی نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے آئی اور مجھے یہاں کون لے کر آیا لڑکی گھبراتے ہوئے یہ بھی پوچھتی ہے کہ تم یہ ویڈیو کسی کو دکھاؤ گے تو نہیں کیا تم میری کمپلینٹ پولیس میں کرنے والے ہو تب یہ بندہ بولتا ہے کہ ہاں بے شک میں پولیس کو بلانے والا ہوں تب یہ بہت زیادہ گھبر آ جاتی ہے اس کی باڈی لینگویج سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ٹری ہوئی ہے یہ کیس بہت زیادہ پہچیدہ نظر آتا ہے کیونکہ لڑکی کے اگر مانے تو لڑکی یہ نہیں جانتی کہ میں یہاں کیسے پہنچی یاد ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی نشا دے کر جبرنیاپن لے کر آ گیا ہوگا کسی کو یقینا یہ بتا ہوگا کہ یہ گھر خالی پڑا ہے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں حالکہ یہ ویڈیو یہی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ہمیں جان کر ہی نہیں کہ اس بندے نے لڑکی کو پولیس کے حوالے کیا یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا کیس ہو سکتا ہے اور لڑکی اتنی زیادہ گھپرا کیوں رہی تھی تو کیا کوئی اسے ڈرگ دے کر یہاں پر لے کر آیا تھا یا پھر یہ لڑکی مینٹلی ڈسٹرب ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو شاید کچھ لوگوں کو ڈسگسٹنگ لگ سکتا ہے لوگوں کو اس سے گن بھی آ سکتی ہے یہ ویڈیو ہمارے ہی دیش انڈیا کا بتایا جاتا ہے لیکن میں اس سے سہمت نہیں ہوں یہ مجھے کسی ادھر ایشین کنٹری کا نظر آتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کھیت میں ایک سامپ کو پکڑتا ہے اس سامپ کو پکڑنے کے بعد یہ اپنے داتوں سے ہی اس کی کھال اتار دیتا ہے کھال اتارنے سے پہلے یہ اسے ندی کے کنارے لے جا کر پہلے اچھے سے صاف کرتا ہے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے سامپ کا مو اور پونچ پکڑ کر بیچ میں سے اس کی کھال اتارنہ سٹارٹ کر دیتا ہے اور تو اور بعد میں وہ اس سامپ کو کچھا ہی کھا بھی جاتا ہے اور ہاں ایک بات یاد رہے کہ سامپ ابھی مرا نہیں ہے وہ زندہ ہی ہے کیا کوئی مہربانی کر کے یہ کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آخر لوگ ایسا کرتے ہی کیوں ہیں اس سے وہ اپنی بہت دوری دکھانا چاہتے ہیں یا پھر وہ ان کا شوک ہے یہ ویڈیو ساؤتھ ویل سے آیا ہے جہاں پر آسمان میں بلیو کلر کی یہ رہ سمئی روشنی اس طریقے سے نظر آئی آپ دیکھی سکتے ہیں یہاں پر گنے کالے بدل چھائے ہوئے تھے اس کے بعد بادلوں کے اوپر یہ روشنی نظر آ رہی تھی ہر کوئی سے دیکھ کر حیران اور دنگ تھا کہ بھلا یہ کیا چیز ہے اور یہ ایک جگہ نہیں بلکہ ساؤتھ ویلز کی الگ الگ جگہوں پر بھی دکھائی تھی ہم جانتے ہیں یہ دنیا بہت ہی زیادہ رہ سمئی ہے اور اس میں اتنے زیادہ رہ سمئی ہیں کہ ہم آج تک اسے سمجھ نہیں پائے ہیں تو کیا یہ قدرت کا ہی کوئی کرشمہ تھا یا پھر کوئی سپیش شپ یا پھر کوئی یو ایف او آسمان کے اوپر اڑکے جا رہا تھا اگر آپ نے بھی اپنے شہر یا گاؤں میں اس ٹائپ کا نظرہ دیکھا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جیک ہیت نے جبکہ وہ ان کے دوستوں کے ساتھ ایک بوٹ کے اوپر پارٹی کر رہے تھے بوٹ پانی کے اوپر کھڑی تھی اور پانی کے نیچے انہیں ایک عجیب و غریب جانور نظر آیا چونکہ نہ تو کسی شارپ نہ ہی کسی ڈک جیسا نظر آ رہا تھا وہ بالکل عجیب ہی تھا ایک ایسا جانور جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا حالکہ وہ لوگ اپنی دن میں مگن رہتے ہیں اسی دوران ایک بندہ جو سامنے لائٹ جل رہی ہے اسے کیپچر کرتا ہے طب یہ اچانک سے یہ چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے اور وہ اسے بھی اپنے کیمرہ میں کیپچر کرنے میں کامیاب رہتا ہے ذرا آپ بھی دیان سے دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آخری یہ کیا چیز تھی اگر ہم دیان سے دیکھیں تو اس کا کلر بلکل سفید ہے اور اس کا موں کسی مچلی جیسا لگتا ہے لیکن اس کا میڈل پارڈ اور پونچ والا اس سب بلکل ہی الگ ہے ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی نسل کی مچلی ہو جسے آج تک نہیں دیکھا گیا ہو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو بھی یہی ختم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھی کچھ اسکیری ویڈیوز کارڈون کیمرہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیوز صرف پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ ورکس پر شیئر بھی کریں تو ملیں گے اگلے دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سہی مرہ سہی مرہ